موسیقی جا کے گانا گائیں اچھا گائیں لیکن ان کے سامنے جو ایک بڑی پرولم ہے وہ یہ ہے سکیل کی کئی بار گلہ بہت اونشہ جانی پھا تھا آواز میں اوش پریشانی ہو جاتی ہے یا کاب جاتی ہے یا آواز پھڑ جاتی ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح جلدی اٹھیں تازی تازی ہوا میں تانپل لگائیں اور آپ لو نوٹس یعنی کہ مندر سب تک جسے ہم لوگ گھرج بولتے ہیں اس کا ریاض کریں کم سے کم آدھا گھنٹا دیکھئے سنگیت میں بیسے تو تین سب تک مارے گئے ہیں مندر سب تک مدھے سب تک اور تار سب تک یا آسان بہت میں کہوں تو لو میڈل اور ہائی تو جب آپ ہائی رینج میں جاتے ہیں تو آپ کا گلہ اترا کھل نہیں باتا کئی بار آواز کی پریشانی ہو جاتی ہے یا سرچ چلا جاتا ہے یا آواز پھڑ جاتی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے آپ مندر سرو کا ریاض کریں مندر سب تک کا کھرج کا ریاض یعنی کہ لور ہورس کا بہرہ سو لے لیجئے صبح جلدی اٹھیں آپ تازی تازی ہوا میں آپ اس کا ریاض کریں تاکہ آپ کے پھیپڑے میں مضبوط ہوں اور سرگی تو صبح کے راگوں میں جو پرثم راگ ہے وہ ہے راگ بہرہ اب میں اس کے سور آپ کو بتانے والا ہوں جس میں آپ کو مندر سب تک کا ریاض کرنا ہے بعد میں اس کی آرو او رو پکڑ میں آپ کو بتاؤں گا آنے والے اپیسورس میں تو شروعات میں لو نورس کا ریاض جس طرح بزرگوں کی کہاوت ہے کہ جتنی گھیری نیو ہوگی اتنی ہی اوشی عمارت ہوگی تو یہ بات اسی چیز پر عمل کرتی ہے تو آپ کا سور جتنا نیچے جائے گا اتنی ہی آپ کے سور جو ہے وہ ہائے کے کھل جائیں گے اور آپ کو گانے میں اسانی رہے گی تو بہرہ سرکے سن لیں گے سا نی دھا پا ماں پا دھا نی سا تو یہ راک بھیرو کے سور ہیں جس میں دھا کمل ہے رے کمل ہے تو میں صرف مدیم تک گیا آپ کا گلہ جہاں تک جائے آپ وہاں تک جائیں جہاں تک آپ کو کھل کے سور کا احساس ہو اگر پنچم تک بھی آپ جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں دھیرے دھیرے آپ کی جو ہے وہ رینج بڑھے گی لو نوٹس کی تو آپ نیچے کے ساتھ تک بھی جا سکتے ہیں سانی دھا پا ماں گہر سا تو یہ ریاست سے آئے گا ادم نہیں آئے گا ہم نے بھی دس سال کھراش کا ریاض کیا تب جا کے یہ سال آگئی ہے لیکن کوئی نہیں آپ دس سال نہیں انشاءاللہ آپ جتنی محنت کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ اسے ایک سال میں بھی کر لیں یہ آپ کی محنت کے اوپر ہے شکریہ